وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ یہ آیت انسان کے دل کو روشن کر دیتی ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور تمہیں بہت کچھ مو مانگا دیا یعنی جو تم نے مانگا وہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا تم افسرین نے فرمایا یاد کرو کہ کئی مرتبہ تم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے وہ عطا کیا کبھی اس کا شکر ادا کیا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم اللہ کی نعمتوں پر شکر تو کیا ادا کروگے اگر تم اللہ کی نعمتوں پر گننا چاہو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے صرف سر سے لے کر پاؤں تک جتنی نعمتیں ہم پر ہیں اسے ہم صرف نام لینا چاہیں اور گننا چاہیں انگلیوں پر تو گن نہیں سکتے حضرت شیخ صادی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بندے تو سانس لیتا ہے تو تیرا سانس اندر جاتا ہے تو تیری زندگی میں ایک لمحہ بڑھ جاتا ہے اور سانس اگر اندر جا کر باہر نہ جائے باہر نہ نکلے تو بھی تو مر جائے سانس کا اندر جانا یہ نعمت ہے باہر نکلنا یہ نعمت ہے آپ فرماتے ہیں کوئی اللہ کا شکر کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا فرماتے ہیں صرف ایک سانس کی نعمت کا اگر شکر ادا کرے اور ہر سانس پہ کہیا الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیرا شکر تو آپ فرماتے ہیں جب وہ کہے گا الحمدللہ تو سانس اندر جا کر باہر نکل چکا ہے تو اس نے ایک دفعہ اللہ کا شکر ادا کیا اور دو نعمتیں جمع ہو گئیں سانس کے اندر جانے کی نعمت باہر نکلنے کی نعمت فرمایا اے نادان جب تو اللہ کی دیوئی تمام نعمتیں تو در کنار صرف سانس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کی نافرمانی تو نہ کر ان الانسان لغلوم کفار ان الانسان بے شک اکثر انسان لغلوم ضرور ظلم کرنے والے گناہ کرنے والے ہیں کفار ناشکرے ہیں شکر نہیں کرتے گناہ کرتے ہیں